اقیقہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اقیقہ اصل میں وہ بال ہوتے ہیں جو بچے کے سر پر اگتے ہیں اس کو اقیقہ کہا جاتا ہے چونکہ وہ کاٹے جاتے ہیں ساتھ میں دن ان کے کاٹنے کی بنا پر چونکہ اسی دن کاٹے جاتے ہیں اس لئے اس جانور کا نام بھی اقیقہ رکھ دیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے زبا کیا جاتا ہے اقیقہ کا نام ہے کاٹنا یا اس کے گوشت کو زبا کر کے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں جو اس کے رگیں کاٹی جاتی ہیں اس بنا پر اس کو اقیقہ کہا جاتا ہے اس اقیقے کی حیثیت کیا ہے؟ کہ یہ فرض ہے مسنون ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں تین موقف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ علم کی یہ واجب ہے کیوں واجب ہے؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم کا فرمان ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اپنے اقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو میں اسے کوئی چیز لے لیتا ہوں گروی رکھ لیتا ہوں زمین گروی رکھ لیتا ہوں یا کوئی اس کا مکان گروی لکھ لیتا ہوں کوئی چیز گروی رکھ لیتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ آدمی جس کی چیز میں نے اپنے پاس گروی رکھی ہے وہ اس وقت تک اس سے فیدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک وہ فکے رہنے کرا لیتا ہے وہ پیسے دے کر اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے تو بچہ اس حقیقے کی عوض گروی رکھا ہوا ہے وہ قیامت کے دن بچے نے آپ کی سفارش نہیں کرنی ہے وہ اس کے عامال کا سواب آپ کے خاتے میں نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کا حقیقہ نہیں کریں گے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس حمد نہیں ہے حقیقہ کرنے کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کوئی اس طرح کی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ حقیقہ کرنے کی حیثیت ہے پیسہ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ حقیقہ نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ بچے کا سواب قیامت کے دن اس کے خاتے میں اس وقت چڑے گا جب اس کا حقیقہ کرے گا ایک نمبر دو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے حقیقہ کرنے کا حقیقہ کرو کہ ہم اس کا حقیقہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کا حقیقہ کیا تھا اس لیے ہمارے نزدیک حقیقہ ایک فرض ہے کچھ لوگ اس کو مسنون کہتے ہیں اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حقیقے کو مکروہ کہتے ہیں کیوں مکروہ کہتے ہیں ابو دعود کی رویت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو عقوق پسند نہیں ہے یعنی عقوق حقیقہ سے نکلا ہے تو چونکہ حقیقہ حقوق معنی نافرمانی کرنا ہے اللہ تعالی کو یہ نام پسند نہیں ہے تو یہ نام کا پسند کرنا ایک الگ مسئلہ ہے جانور کا زبا کرنا ایک دوسرا مسئلہ ہے صرف اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ حقیقہ کرنا ہی مکروہ ہے یہ غلط ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ احادیث میں تحریف ہے اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو عقوق یعنی عقوق ناپسند ہے عقوق کا معنی ہے کٹنا اس کا اللہ یہ کہتے ہیں کہ بچک جو ہوتا ہے نام اس کا عقوق کر کے صلح ریمی کا ثبوت دیا جائے اس کو خاندان سے کٹانا جائے اس لئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ عقوق پسند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بچے کا عقوق نہ کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند حقوق کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہ فرض ہے موسیقی